ان کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے انبیاؤں کو جھٹلانے کی وجہ سے کتابوں کو جھٹلانے کی وجہ سے انبیاؤں کو قتل کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان خواموں کو عذاب دیا سزا دی دنیا کے اندر اور وہ دنیا میں بھی سزا کے مستحق تھے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گا تو یہ بات بڑی اہم ہے یاد رکھی آزمائش اس بات کو سمجھنا اور یہ بات ہم جان لیں جب اکثر ہوتا ہے آزمائش ایک مومن پر آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ آزمائش نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے جس کو ہم کہیں گے ایمان لانے کے وجہ سے آزمائش نہیں بلکہ وہ سوچتے کہ ہم نے ایمان شاید نہیں لایا یا نہ لاتے تو شاید اس آزمائش سے ہم بن جاتے ہیں مطلب کہ میں مسلمان ہونا اس لیے تکلیف آ رہی ہے کاش کہ میں ایسا نہ ہوتا مطلب یا پھر وہ یہ سوچتے ہیں